موسیقی اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں سمینہ زیدی آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم نفس انسانی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح اپنے نفس پر قابو رکھنے سے انسان کے لیے علم و معرفت کے در کھل جایا کرتے ہیں انسان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک روحانی اور ایک جسمانی جسمانی حصے کے ذریعے انسان اس دنیا والوں سے مشابہ ہوتا ہے اور ایک طرف روحانیت کے ذریعے فرشتوں سے بھی مشابہت رکھتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اس قدر اخلاقی ترقی کی جائے کہ روحانیت غالب ہو جائے جب انسان میں روحانیت کی آثار پیدا ہو جائے تو ایسا انسان ہر لمحے لطف الہی حاصل کرتا ہے نور الہی سے اس کا دل روشن ہوتا ہے روحانیت بڑھتی ہے اور نفس مطمئن ہوتا جاتا ہے انسان نفس کی بلندی حاصل کر کے ہی علم و معرفت حاصل کر سکتا ہے یہ علم کتابوں کے مطالعے اور عقلی دریلوں کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ علم ایک نور ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنے حقیقی طلبکاروں کے دل میں ڈال دیتا ہے باطنی علوم و معرف حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا باطن اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جو انسان اپنے پاکیز کے نفس کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کا دل دنیا سے ہی جوڑا رہتا ہے اور واقعا وہ علم کی حقیقت سے بے خبر ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہے وہی فائدے میں رہتا ہے اور جو غافل ہو جاتا ہے وہی خسارے میں رہتا ہے خوف خدا رکھنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے بصیرت والا فہیم ہوتا ہے اور فہیم ہی عالم ہو جاتا ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہر روز اپنے نفس کا حساب کریں اگر کوئی فرض پورا نہیں کیا تو اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور استغفار کریں اور اگر سبھی فرائض پورے کر لئے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جیسے کی علم اقبال احتساب نفس کے سلسلے سے کہتے ہیں نگاہ عیب کیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ